آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو جنگ بدر کا موقع ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل کر بدر تک آئے کافی لمبی مسافت اللہ کی نبی تقریباً ڈیڑھ سو کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا فاصلہ مدینہ سے تائے کر کے دور آ چکے ہیں آپ نکلے تھے قافلے کو روکنے کے لئے قافلے کے ساتھ کوئی لشکر نہیں ہوتا حفاظت کے لئے صرف مسلح چند افراد ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص تعدہ تین سو سے زیادہ تین سو تیرہ یا تین سو سترہ افراد کی تعداد اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہتیار نہیں سواری کے لئے جنگ لڑنے کے لئے جانور بھی نہیں جس میں سوار ہو کے لڑ سکیں لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مشرقین مکہ کا لشکر آ گیا جس کی تعداد بھی زیادہ تیاری بھی زیادہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے اللہ کے نبی کمزور ہیں صحابہ کمزور ہیں آپ کا لشکر کمزور ہے آپ کے پاس اسباب نہیں اور ظالم زیادہ بھی ہے طاقتور بھی ہے اسباب بھی ہیں ایسے موقع پہ نبی علیہ السلام نے لشکر کو ترتیب سے کھڑے ہونے کا حکم دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عریش جو مقام آپ نے اونشہ بنایا ہوا تھا وہاں تشریف لے گئے حضرت ابو وکر بھی آپ کے ساتھ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہا اللہ تعالیٰ تُو نے وعدہ کیا تھا کہ تُو میری مدد کرے گا اے اللہ تعالیٰ آج تُو میری مدد کر دے اے اللہ تبارک و تعالیٰ آج اگر یہ بندے یہ جماعت حلاق ہو گئی تو تیری عبادت کرنے والے شاید باقی نہ رہ جائیں اللہ کے نبی بَإلحا اللہ کے نبی بَإصرار دعا کر رہے ہیں یہاں تک کہ دعا کرتے کرتے اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا رہے تو اللہ کے نبی کی چادر پیچھے گر گئی حضرت عبو بکر کو اتنا طرح سایا اللہ کے نبی کے اس گر گڑانے کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ کی اس تڑپ کو دیکھ کر حضرت عبو بکر نے چادر اٹھائی اللہ کے نبی کے کاندوں پہ ڈالی پیچھے سے اللہ کے نبی کو چمٹ گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی مطمئن رہیے آپ کا رب آپ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا اللہ آپ کی مدد کرے گا آپ مطمئن ہو جائیے اور اللہ نے مدد کی کیسی مدد کی اللہ تعالی نے ہتیار یا پھر یہ کہ دنیا کے ظاہری اسباب سے خالیس لشکر کی مدد آسمان سے فرشتے اتار کر اللہ تعالی نے کی مسلمانوں کے شانہ بشانہ فرشتوں نے جنگ بدر میں لڑائی کی اور مشرقین کو مسلمانوں کی تلواروں سے زیادہ یا مسلمانوں کے ہتیاروں سے زیادہ فرشتوں کی مار نے مارا مشرقین مکہ میں سے کئی لوگ یہ کہتے تھے یہ کہتے تھے میں نے ایسے ایسے سوار دیکھے جو اچانک نظر آتے اچانک آئے وہ ہو جاتے میری سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے بعض صحابہ نے تک یہ کہا ہم تلوار اٹھاتے کی کہ ایک مشرق کی گردن مارے میدان جنگ میں ہماری تلوار چلنے سے پہلے اس کی گردن کٹ کر گرتے ہوئے ہم نے دیکھا آسمان سے اتنے ہوئے فرشتوں نے مدد کی یہ مدد کیسے آئی اللہ کے بندوں یہ مدد کیسے آئی اللہ کے نبی کی وہ اخلاص بھری دعا وہ ترپ والی دعا وہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کی اظہار کی دعا اللہ کے نبی نے دعا کے ذریعے جنگ جیتی ہے آپ یہ کیسے تھے جنگ بدر میں صحابہ لڑے صحابہ نے اپنی جان کے نظرانے پیش کیے اپنی جان جو کھن میں ڈالا یہ سب ہے لیکن ان میں اگر ہم کہہ سکیں تو شاید یہ بے جانا ہو کہ ان تمام کے ساتھ جنگ اصل میں جیتی تو نبی علیہ السلام کے دعا کے ذریعے جنگ یہ جیتی ہے